قابلِ صد احترام ناظرین و سامعین میں موین الدین شاہین ایسوشیٹ پروفیسر شعبہ اردو سمرار پرثیرات چوہان گورنمنٹ کالیج اجمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم نے کل کی نشست میں نواب مرزا شوق کی مسنوی زہرِ عشق سے کچھ اشار کی تشریح کی تھی آج انہی اشار سے آگے ہم تشریح کے سلسلے کو متواتف جاری رکھیں گے یعنی آج کی اس تشریح کو گزشتہ سے پیوستہ سمجھا جائے کل ہم نے اپنی بات اس شیر پہ ختم کی تھی اپنا رستم نہ سام باقی ہے ایک فقط نام ہی نام باقی ہے یہاں تک ہم نے تشریح کی تھی اس سے آگے کے اشار کی تشریح آج ملاحظہ فرمائیں ارز کرتے ہیں شائر نے فرمایا ہے کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاج آج ہیں فاتحہ کو وہ مہتاج کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ وہ بڑے بڑے نوابین حکمران جو اپنے سروں پہ تاج رکھتے تھے فخر و ناز کے ساتھ جو جو تاج پہنا کرتے تھے لیکن موت نے ان کے غرور کو ختم کر دیا شائر کا پیغام یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے کتنا ہی بڑا آہدہ اس کو مل جائے کیسا ہی جاہو منصب اس کو وضیت ہو جائے لیکن اس میں اخلاقی اقدار کا ہونا ازہد ضروری ہے غرور گھمند تکبر کرنے والے شخص کا نام و نشان مٹ جاتا ہے یہ پیغام شائر دے رہا ہے اتر مٹی کا جو نہ ملتے تھے نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے کہتے ہیں کہ جو اپنے جسم پر مٹی کو لگنے نہیں دیتے تھے وہ دھوپ میں اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ بھی کالے پڑ جائیں گے ہمارا رنگ اڑ جائے گا اور یہ معلوم نہیں تھا ان کو کہ ایک دن اسی مٹی میں جانا ہے مٹی سے بچنے والے مٹی سے پرہیس کرنے والے مٹی سے دامن بچانے والے مٹی سے بچ کر چلنے والوں کا کیا حال ہوا اگلے شیر میں شائر بتاتا ہے گردش چرخ سے ہلاک ہوئے استخوان تک بھی ان کے خاک ہوئے کہتے ہیں کہ جب گردش آئی موت آئی تو ان کو قبر میں دفنا دیا گیا مٹی کے نیچے دبا دیا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی استخوان مانے ہڈ دی ان کی ہڈیاں بھی گل گئیں اور مٹی میں مل گئیں یعنی وہ اس طرح پیوندے خاک ہوئے کہ ان کی ہڈیوں تک کا پتا نہیں ہے تھی جو مشہور قیصروں فغفور باقی ان کا نہیں نشان قبور کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے راجہ مہراجہ اور صاحب سروت تھے صاحب اقتدار تھے آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں قبور قبر کی جمع ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے ہیں وہ خود تو پتہ نہیں اتحاس میں ناپید ہوئی گئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو زندہ ہیں اچھے کاموں کے لئے کچھ بہت زیادہ بورے تھے وہ برائی کے لئے زندہ ہیں ان کو لوگ اچھی طرح یاد نہیں کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ نام و نشان تو بہت تور کی بات ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے ہیں تاج میں جن کے ٹکتے تھے گوہر ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ کاسائے سر دیکھئے یہاں میر تقی میر کی غزل کے ایک تصور سے ایک تفکر سے فائدہ اٹھایا ہے مرزا شوق نے میر کی وہ غزل کے طرح آپ کا دھیان منتقل کرنا چاہوں گا تھا مستعار حسن سے اس کے جنور تھا خرشید میں بھی اسی ہی کا ذرہ ظہور تھا اسی غزل کا ایک قطاب انشیر ہے کہ کلپاؤں ایک کاسائے سر پر جوا گیا یکسر وہ اس تخوان شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا اس تصور سے ایک مصرے میں یہاں انہوں نے بات کہیے ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ کاسائے سر پر دیکھئے جس طرح سے ایک چراخ سے کئی چراخ جلتے ہیں اسی طرح ایک تصور ایک خیال ایک تفکر سے آنے والا شائر فائدہ اٹھاتا ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے نواب مرزا شوق نے شائر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے سروں پر ہیرے کے جڑے ہوئے موتیوں کے جڑے ہوئے تاش پہنا کرتے تھے مرنے کے بعد ان کی خوپڑی یا ان کے سر زمانے کی لوگوں کی ٹھوکروں میں آ رہے ہیں مطلب یہ درگت یہ حالت کیوں ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی مسئلہت ہے لیکن یہ بتا رہے ہیں کس طرح سے انسان کا انت ہوتا ہے اگلے شیر میں شائر کہتا ہے رشک یوسف جو تھے جہاں میں حسین کھا گئے ان کو آسمانوں زبی یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو یہ بھائی تلوی کا شیر ہے یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے تاریخ اسلام میں ایسی خوبصورت شخصیت بہت کم ہوئی ہیں تو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت دوگ بھی تھے مرنے کے بعد پتا نشاء اللہ ان کو زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے یہی دنیا کا کارخانہ ہے منقلب انقلابانہ اتار چڑا اتھل پتھل کہتے ہیں یہ دنیا کا جو کارخانہ ہے خدا پاک کی ذاتے والا صفات جس کارخانے کو چلا رہی ہے منقلب زمانہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا وقت ایسا یقصہ نہیں رہتا اس میں تبدیلی تبدل تغیر نشب و فراز آتے جاتے رہتے ہیں اگلے شیر میں شاعر نے کہا ہے کہ ہے نا شیری نا کوہکن کا پتا نا کسی جاہے نل دمن کا پتا یہ بھی تاریخی واقعات ہے یہ بھی تلمی کا شہر ہے اس میں آیا ہے دیکھئے شیری اور کوہکن معنی پہاڑ کھوڑنے والا یعنی فرہاد اسی طرح سے نلو دمن شیری فرہاد جیسے ہی محبت کرنے والے تھے لیلہ مجنون جیسے لوگ تھے ہیر راجانز جیسے لوگ تھے تو کہتے ہیں کہ آج ان کا بھی کہیں نام و نشان نہیں مل گا تاریخوں میں وہ دفن ہو کے رہے گئے نلو دمن کے قصے ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ اچھے اچھی صورت میں اچھے روپ میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں چاہے نلو دمن ہو چاہے شیریوں فرہاد ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر ہماری پل کے عقیدت اور احترام میں جھک جاتی ہیں بوے الفت تمام پھیلی ہے باقی اب قیس ہے نا لیلی ہے قیس مجنو کا پورا نام اصل نام لیلی لیلہ کہتے ہیں کہ مانا کہ لیلہ مجنو بھی ختم ہو گئے محبت کی داستانوں میں ان کے قصے آج زندہ ہیں کہنا یہ چاہتا ہے کہ نل دمن ہو شیری فرہاد ہو لیلہ مجنو ہو رادہ کنہیہ ہو یا دھولا مارو ہو یا اسی طرح کہ دوسرے کردار جنہوں نے ایک عوام کو انسانیت کو جو پیغام دیا وہ ختم ہو گئے لیکن جو بھوئے الفت یعنی محبت کی جو مہک ہے خوشبو ہے وہ آج بھی فیلی نفرت کرنے والے یا نفرت پھیلانے والوں کو کبھی انسان یاد نہیں کرتا محبت کو یاد کرتے ہیں نفرت کو ٹھکرایا جاتا ہے صبح کو تائیران خوش الہان پڑھتے ہیں کلو من الہی فان کیا کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کلو من الہی فان کیوں پڑھتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہے شاہیر کہ صبح صبح آپ نے دیکھا پرندے تائیر مانے پرندہ تائیران پرندے اور خوش الہان یعنی کہ وہ اچھی آوازوں میں سوریل آوازوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں دیکھا ہوگا چلیئے درختوں پہ بیٹھ جاتی ہیں صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کر رہی ہیں اور سب سے اچھا شیر جس میں بات کہی ہے شاعر نے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے کہتا ہے کہ موت کسی کی سگی نہیں کسی کی دوست نہیں موت انسان کا خاتمہ قدی بھی کر سکتی ہے اس لیے انسانوں آج وہ مر رہا ہے تو کل ہم ہیں پرسوں کوئی اور ہوگا آنے والے وقت میں کوئی اور ہوگا جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے ان اشار میں نواب مرزا شوق نے مذہبی درس اخلاقی درس تہذیب تمدنی درس دیا ہے انسان کو اپنے اخلاق صدارنے چاہئے برائیوں سے بچنا چاہئے ایسا کام کر کے جانا چاہئے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھائی سے یاد کریں اشار کی تشریح کے ساتھ شاید آپ کے ذہن میں یہ بھی آئی ہوگی کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ پڑھیں یہ دو مسنوی آپ کے کورس میں ہیں مسنوی سہر البیان جس کے تخلیق کار ہیں نیر حسن دہلوی مسنوی گلزار نصیم وہ بھی دبستان لکنو کی نمائندہ مسنوی پندیت دایا شنکر نصیم جس کے تخلیق کار ہیں یہ مسنوی جس کے اشار کی ہم نے تشریح کی ان میں فرق کیا ہے بنیادی فرق یہ پچھلی دونوں مسنویاں دونوں دبستانوں کی جو نمائندہ مسنویاں بھوت بلا جادوی دنیا تلسماتی دنیا دیو مالا یہ قصے کہانی تھے یعنی انسانی زندگی سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن مرزا شوق لکنوی نے چلتے پھرتے انسانوں کو اور حقیقت پسندی کو اپنا موضوع بنایا مافوق الفطرہ تناسیر اس کے کردار نہیں بلکہ چلتے پھرتے انسان ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دنوں حالی اور ان کے بعض معاصرین نے یہ تحریک چلائی تھی کہ شائری کا رشتہ حقیقی زندگی سے جوڑنا ہے اب بچے بہلانے کے لیے ہمیں ان داستانوں کی ضرور ہوتی جن پر عیبود والا کا ذکر کر دیں دیو مال قصے کہانی سنائیں اب سائنس اور ٹیکنولوجی کا زمانہ کروڑ بدل چکا ہے اور اب ہمیں شائری کا رشتہ حقیقی زندگی سے جوڑنا ہے یہ اثر بھی تھا کہنے کوئی بہت مختصر مسنوی ہے اور زبان و بیان بھی زیادہ ادق نہیں ہیں سادہ سلیس زبان کا استعمال کر کے مرزا شوق نے اس مسنوی کو تخلیق کیا اسی لیے یہ دبستان لگنو کی نبائندہ مسنویوں کی فہرست میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہی کل اور آج کی نشست میں ہم نے جن اشار کو پڑھا ہے اکثر یہ یہی اشار اکثر و بیشتر مسنوی زہر عشق سے ماخوز کر کے آپ کے امتحانات کے پرچوں میں پوچھے جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ تشریح آپ لوگوں کے لیے کار آمد ثابت ہوگی انہی نیک خواہشات کے ساتھ خدا حافظ